اسلام علیکم دوستو میں ہوتی کا ہماندھر آپ دیکھ رہے ہیں میڈن پاکستان دوستو سب سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میڈن پاکستان کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس ویڈیو کے نیچے میڈن پاکستان کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن پر کلک کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری ڈیل ہی آنے والی اچھی اچھی ویڈیوز کی نوٹفکیشن ٹائم پر ملتے رہے ہیں تو دوستو ہم سب لوگ سامان ٹیار کر لیتے ہیں پروڈکٹس ٹیار کر لیتے ہیں منفیکشننگ کر لیتے ہیں لیکن ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ ان کو سیل کیسے کیا جائے سیل ہوت کیسے کیا جائے پروڈکٹس نکالی کیسے جائیں پرافٹ کیسے کمائے جائے تو اس کے بارے میں میں نے آپ سے کل انٹرنیشنل نیشنل بائیر سرچ کرنے کے بارے میں ایک ویڈیو شیئر کی تھی آپ دوستوں کا بہت اچھا ریسپانس آیا بہت دوستوں کی ریکویسٹ تھی کہ دوسرا پارٹ بھی جلدی شیئر کیا جائے تو آپ دوستوں کی ریکویسٹ پر میں نے سوچا کہ اس کے ساتھ ہی آپ دوسرا پارٹ بھی آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دینا چاہیے کیونکہ آپ کتنی بھی منفیکشنگ کر لیں آپ کتنی بھی پروڈکٹس بنا لیں جب تک وہ سیل نہیں ہوں گی آپ کو پرافٹ نہیں آئے گا تو آپ کا بزنس آگے نہیں بڑھ سکے کیونکہ کسی بھی بزنس کے لیے اس کی پروڈکٹس کا سیل ہونا اور پرافٹ کا ریوینیو کا جنریٹ ہونا ہی بیسی چیز ہوتی ہے اگر ریوینیو جنریٹ نہیں ہو رہا تو آپ کا بزنس بالکل بھی نہیں چلے گا تو کل اب میں نے آپ کو آنلین ٹریڈنگ پر آنلین انٹرنیشنل بائیر سرچ کرنے کے بارے میں آپ لوگوں کو انفرمیشن دی اب ہم بات کریں گے کہ اور کون کون سے طریقے ہوتے ہیں جن سے ہم انٹرنیشنل بائیرز کو سرچ کر سکتے تو دوستو ویسے تو بہت سارے لنکس ہیں بہت سارے ایسے طریقے ہیں جن سے ہم انٹرنیشنل بائیرز سرچ کر سکتے ہیں انٹرنیشنلی اپنی پروڈکٹس کو اکسپورٹ کر سکتے ہیں لیکن ان میں سے چند میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا کچھ پہلے کر دیئے کچھ اور آپ دوستوں کے ساتھ کروں گا جن کو بڑے بزنسمن جو ہیں یا جو سکسیسفل ایکسپورٹر ہوتے ہیں وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہوتی ہیں گورنمنٹ ایجنسیز کسی بھی ملک میں گورنمنٹ لیول پر اگر کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ جو ملک ہوتا ہے وہ گورنمنٹ لیول پر دوسرے ملک سے چیزیں خریدتے ہیں تو ظاہر اسی بات ہے کہ جو دوسرا جہاں سے خریدنا ہوتا ہے وہ گورنمنٹ تو کچھ چیزیں دیار نہیں کرتی وہ اپنے پرائیویٹ سیکٹر سے لیتی ہے تو ایسے بائیرز جو اپنی گورنمنٹ کے کنٹیکٹ میں رہتے ہیں اپنی منسٹری آف کامرس کے چیمبر کے کنٹیکٹ میں رہتے ہیں وہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یہ ایجنسیز ہوتی ہیں یا اس کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جس کنٹری میں اپنی پروجیکٹس کو سیل کرنے چاہتے ہیں یا آپ کی جو ٹارگٹ مارکیٹ ہے جو ان کی جو ایمبیسیز آپ کے رسپیکٹیو کنٹری میں ہیں یعنی کہ جیسے پاکستان میں ان کے ایمبیسیز ہیں آپ ان سے کنٹیکٹ میں رہیں وہ ایمبیسیز میں سپیشل ایک ٹریڈ اٹیچی یا اس کو آپ کمرشل اٹیچی بولنے ہوتا ہے جو صرف انہی چیزوں کو ڈیل کرتا ہے ان کی مختلف ایگزیبیشن بھی کراتا ہے مختلف قسم کے وہ فیر کراتا ہے فنکشنز کراتا ہے اگر آپ کے وہاں تک رسائی ہو جائے وہاں تک آپ کا گپ شپ ہو جائے تو آپ کو ان کے کنٹری سے جو بھی کوئی کنٹریکٹ آنے کے چانس ہوں آپ کو ان میں سے حصہ مل سکتا ہے تو پہلی بات ہے یہ لیکن میں آپ دوستوں کو سجسٹ کروں گا کہ کبھی بھی اپنے بزنس بڑھانے کے لیے اپنے کنٹری کی سلامتی دعاو پر مت لگائیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کرتے ہیں لیکن یہ طریقہ بلکل غلط ہے کیونکہ ملک ہر چیز سے اوپر ہوتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ گورنمنٹ ایجنسیز سے بات کریں دوسری بات ہوتی ہے فارن ایجنٹ انہی ایمبیسیز نے یا دوسری چیزوں نے اپنے ایجنٹ رکھے ہوتے ہیں وہ بھی انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں وہ کسی ایک کنٹری سے سمانہ اٹھا کے دوسری کنٹری میں لے کے جاتے ہیں آپ انٹرنیشنل جو ایجنٹ ہیں ان سے رابطہ کریں وہ کسی بھی کنٹری کے ایمبیسی نے کسی دوسرے ملک میں لابی کرنے کے لیے اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے اپنے بزنس کی مارکیٹنگ کے لیے مختلف قسم کے ایجنٹ رکھے ہوتے ہیں اگر آپ کا ان تک ان سے کنٹیکٹ ہو جائے ان تک آپ کی رسائی ہو جائے تو پھر بھی آپ اپنے انٹرنیشنل ٹریڈ کو انٹرنیشنل ایکسپورٹ کو بڑھا سکتے ہیں آپ انٹرنیشنل بائیر سرچ کر سکتے ہیں اس سے ایک بات ماننے کہ ہو سکتے ہیں آپ کو پرافٹ کام ہو کیونکہ وہ میڈل مین کے طور پر جو کام کرے گا وہ بھی لے گا لیکن یہ جو میں آپ کو طریقے بتا رہا ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کسٹمر سرچنگ کی بہت سارا ٹائم جو ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے اور آپ اپنی پوری توجہ جو ہے وہ مینفیکچرنگ پر دے سکتے ہیں آپ مینفیکچرنگ پر کریں آپ کا سمان جا رہا ہے آپ کو ریوی نیو جنریٹ ہو رہا ہے بے شک تھوڑا ہے لیکن آپ کا زیادہ سمان نہیں کر رہا ہے اس طریقہ سے زیادہ کونٹیٹی سیل کر کے آپ کو زیادہ پرافٹ آ جائے گا اور آپ آرام سے اپنی مینفیکچرنگ میں توجہ دے سکیں گے اس کے علاوہ انٹرنیشنل ہول سیل ہول سیلر ہوتے ہیں ان سے بھی آپ کنٹیکٹ کریں تو ان سے بھی آپ کو خاطرخا قسم کا پرافٹ ہو سکتا ہے خاطرخا قسم کا فائدہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ چوتھے نمبر پر مختلف قسم کے کمیشن ایجنٹ ہوتے ہیں بروکر ہوتے ہیں مختلف قسم کے جو انٹرنیشنل ویب سائٹس ہوتے ہیں یا انٹرنیشنل جو بڑی بڑی مارکیٹ ہوتے ہیں ان کے کمیشن ایجنٹ ہوتے ہیں آپ ان کو بولیں کہ بھائی یہ میری چیز سیل کروا دو اتنا کمیشن دے دوں گا اب مجھے اگر اس طرح کا بائیر لے کے دو آگے تو اس طرح کا کمیشن اتنا کمیشن دوں گا یہ مختلف کانٹریز میں ہیں ہمارے ملک میں بھی ہیں دوسرے ملکوں میں بھی ایسا ہوتا ہے اگر آپ جانے کا اتفاق ہو کسی چیمبر میں یا کارپوریٹ کلچر میں جائیں تو آپ کا پتہ چلے گا کہ یہ جو کمیشن ایجنٹ ہوتے ہیں یہ اچھا خاصہ ان کاموں سے کماتے ہیں اور جن کے ساتھ کنٹیکٹ ہوتے ہیں اسے بھی اچھا خاصہ فائدہ دیتے ہیں کمیشن ایجنٹ اور اس کے بعد آپ اپنا ایک سیل پرسن رکھ سکتے ہیں ایک اپنا رپیزنٹیو رکھ سکتے ہیں کسی بھی کنٹری میں اگر آپ کا تھوڑا بزنس بڑا ہے تو آپ کوشش کریں کہ جو آپ کا ٹارگٹ مارکیٹ ہے اس کنٹری میں ایک اپنا سیل پرسن رپیزنٹیو رکھ لیں اپنا ایک کمیشن ایجنٹ رکھ لیں جو آپ کے بحاف پہ وہاں پر ساری بات کریں اس کنٹری کا اگر رکھ لیں جو اس کنٹری میں رہتا ہو اس کنٹری کی زبان بولتا ہو تو آپ کو بہت سارے فائدے ہو جاتے ہیں کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جس کنٹری کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جس کنٹری میں اپنا سمان بیچنا چاہ رہے ہیں وہاں کی زبان آپ کو پتا ہو وہاں کا کلچر آپ کو پتا ہو وہاں کے بارے میں آپ کو انفرمیشن ہو لیکن جو وہاں کا آدمی ہوگا کیونکہ اس کو آپ کی لینگویج آتی ہوگی آپ آرام سے اس کے ساتھ ہر چیز ڈسکس کر سکتے ہیں لیکن جو وہاں کا نارمل بندہ ہوگا لازمی نہیں ہے جو نارمل ایمپورٹر ہوگا لازمی نہیں ہے کہ اس کو ساری زبانیں آتی ہوں یا آپ کے پورے کلچر کو کوالٹی سٹنڈرز کو سمجھتا ہو تو اگر آپ کا وہاں پر اپنا ریپرزنٹیٹیو ہوگا آپ کا اپنا ایجنٹ ہوگا تو اس سے آپ کو فائدہ رہے گا تو اگر آپ کا بزنس اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنا کوئی ریپرزنٹیٹیو کسی کنٹری میں رکھ سکیں یا کسی کنٹری میں آپ زیادہ اچھے طریقے سے اس مارکیت کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں سے پراسپیکٹس لینا چاہتے ہیں تو آپ اپنا وہاں پر ریپرزنٹیٹیو رکھ دیں ایک کنٹری میں ایک بھی رکھیں گے تو اگر وہ آپ کو فائدہ دے رہا تو اس کو بڑھاتے جائیں یہ کچھ سمپل سے سٹیپ ہیں جو میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیے آپ ان پر عمل کر کے تو اپنے بزنس کو خاطرخواہ بڑھا سکتے ہیں لیکن یاد رہے ملتا اسی کو ہے جو محنت کرتا ہے اور کماتا وہی ہے جو کچھ ڈلیور کرتا ہے اگر آپ کی پرادکٹ اچھی نہیں ہوگی تو کہیں سیل نہیں ہوگی کوئی ایک بار لے گا تو دوسری بار آپ کو پوچھے گا تک نہیں لیکن اگر آپ کی پرادکٹ اچھی ہوگی آپ کی قیمت اچھی ہوگی آپ ان کو اچھی آفر دیں گے تو وہ بندہ جس کو آپ سمان سیل کریں گے وہ ایک بار یوز کرے گا تو دوسری بار آپ سے کنٹیکٹ لازم کرے گا کوالٹی پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں پرائز پر اگر تھوڑا بہت مارجن دینا پڑتا ہے تو دیں لیکن اگر نہیں کرنا چاہتے تو آپ کی مرضی لیکن کوالٹی پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں کوالٹی اچھی دیں دوسرا بندہ آپ دوستوں کو ہمیشہ آپ کی پرادکٹ کو پسند کرے گا ہمیشہ آپ کو توجہ دے گا آپ کے ایجینٹ جو ہوتے ہیں جو آپ کے کسٹمر بن جائیں آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا ایمیلز کریں آپ ان کے ساتھ کنٹیکٹ کریں لے جو بھی بندہ آپ کا ایک بار کسٹمر بن جائے کوشش کریں کہ پھر وہ دوسری بار آپ سے ڈسکنیکٹ نہ ہو کوشش کریں کہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ جڑا رہے آپ کی کوئی بھی نئی پرادکٹ آئے آپ کا کوئی بھی آفر لانچ کریں حصہ لیں کئی پر سٹال لگائیں یا کچھ بھی نئی پرموشن ہو آپ ان کو ایک میل کر دیں تاکہ ان کو پتا رہے کہ میں نے اس بندے سے یہ چیز غریب دیتی ہے ہمارے ہم لوگ ہوتا ہے ہم کوئی کر رہے ہوتے ہیں دوسری کسی ایک کنٹری کا آپ کا ہے کسٹمر اور آپ دوسرے کنٹری میں کوئی اگزیبیشن میں جا رہے ہیں تو ہم لوگ یہ چیز ضروری نہیں سمجھتے کہ ان لوگوں کو بتا دیں لیکن یاد رکھیں کہ جب آپ اپنے کسٹمر کو یاد رکھتے ہیں ایک ایمیل کرنے سے بہت زیادہ فرق نہیں آتا یا آپ کا بہت زیادہ نیچ یوز نہیں ہوتا لائٹ یوز نہیں ہوتی آپ کا بہت زیادہ ٹائمز آیا نہیں ہوتا جو بندہ آپ نے ایمیل کرنے کے لیے رکھا ہوئے وہ آرام سے ایک چھوٹا سا ایمیل اپنے کسٹمر کو جو پرانا کسٹمر ہے ایکس کسٹمر ہے اس کو کر سکتے تھے آپ اس کو جب میل کرتے ہیں اس کو ریمائنڈر دیتے ہیں کہ ہاں ہم نے آپ کو یہ چیز پروائیڈ کی تھی اور ہم اب بھی اویلیبل ہیں تو اس کو پتہ رہے گا یار یہ بزنس ابھی تک جمع ہوا ہے ابھی تک یہ بزنس چال رہا ہے تو اس سے منگوایا جا سکتا ہے لیکن اگر آپ ایک دفعہ سیل کی کوئی چیز آپ کی کوالٹی اچھی نہیں تھی یا کوئی بھی آپ کو پہلی بات تو یہ ہے کہ ویسی شرمنگی ہوگی کہ آپ نے کسی کو کوئی اچھی نہیں تھی دوسری بات یہ کہ جب آپ کسی سے کنٹیکٹ میں نہیں رہیں گے تو وہ جو کسٹمر ہوگا جو آپ کا امپورٹر دوسری کنٹری میں ہوگا وہ یہ سوچیں کہ یار پتہ نہیں وہ بزنس چال رہا ہے یا باند ہو گیا میں نے ایک بار منگوائی تو تھی اس سے چیز لیکن آپ کیا پتہ وہ بزنس کس حال میں ہے ان کو آپ کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلے گا اور آپ کا جو کیٹلاگ ہو آپ کا جو ویب سائٹ ہو اس کو وقتاً وقتاً فریکوینٹلی اپ ڈیٹ کرتے رہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ اپنے کیٹلاگ پر توجہ دے رہے ہیں لوگوں کو پتہ چلے کہ آپ اپنی ویب سائٹ پر توجہ دے رہے ہیں جب آپ اپنے اس طرح کے سارے ٹولز تیار رکھتے ہیں آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں آپ کے پاس اگر سارے ٹول ریڈی ہیں آپ نے پوری تیاری کی ہے تو آپ کو وہ کام مل جانے کی پوری توقع ہوتی ہے اسی طرح آپ اگر پرانے کسٹمر کو بھی اپنے ساتھ اٹ ایچ رکھیں گے تو وہ نئے کسٹمر بھی لے کے آئے گا یاد رکھیں کہ ایک سیٹسفائیڈ کسٹمر دس نئے کسٹمر کو لے کے آتا ہے اور ایک ڈس سیٹسفائیڈ کسٹمر آپ کے پچاس پراسپیکٹ جو اچھے کسٹمر بن سکتے ہیں ان کو بھگا دیتا ہے تو اس لیے میرے بھائی اپنے فیڈ بیک پر اور اپنے کسٹمر کو توجہ دینے پر ہمیشہ ذہن لڑائیں ہمیشہ کوشش کریں کہ ان کو توجہ دیں ہمیشہ کوشش کریں کہ ان کو اہمیت دیں جب آپ اپنے کسٹمر کو اہمیت دیتے ہیں تو کسٹمر آپ کو اہمیت دیتا ہے بہرحال ایک ڈی اینڈ ملتا وہی ہے جو نصیب کا ہو لیکن نصیب میں اور محنت میں فرق ہوتا ہے آپ محنت کر کے جو فطرت میں لکھ دیا گیا ہے وہ تو ملنا ہی ملنا ہے لیکن محنت کر کے آپ اپنے نصیب کو بنا سکتے ہیں آج تک کے لئے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ نگے باندھ موسیقی